یہ ہے جی شاران فورسٹ کا وہ واحد جیپ ٹریک جو انگریزوں کے دور میں بنایا گیا تھا اور پارس سے شاران اور شاران سے واپس پارس پہنچنے کا ایک واحد راستہ ہے اور سیرینیٹی کو فیل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے جنگل کے این بیچوں بیچ اپنے خیمے لگا رکھے ہیں بیسیکلی یہاں شاران میں دو ہی ویل اسٹیبلشٹ کیمپنگ سائٹس ہیں ایک نیچے ٹی سی کے پی میں جہاں پہ کے پی گورنمنٹ نے اپنے پارڈز لگا رکھے ہیں اور ایک یہاں پہ پاکستان جوت ہاؤسٹل میں قدرتی حسن کو دیکھنے کی خواہش رکھنے والا انسان اپنی روز مرہ زندگی سے ہٹ کر فرصت کے لمحات کسی ایسی جگہ جا کر رہنا چاہتا ہے جہاں قدرتی ماحول، سرسبز میدان، گھنے جنگلات، جھرنے، چشمیں، آبشاریں، بلند چوٹیاں اور پرسکون ماحول مجسر ہو یہ یہاں پہ کیمپس لگے ہوئے ہیں اور ایک کیمپ میں تین بندوں کی کپیسٹی ہوتی ہے پر نائٹ چارجز جو ہیں اس کے تین ہزار روپے چارج کیے جاتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کلرز کے کیمپس انسٹال کیے گئے ہیں جو نہ صرف اس جگہ کو کلرفل بناتے ہیں بلکہ اس جگہ کی خوبصورتی اور رونکوں میں اضافے کا باعث بنتے ہیں لیں بھائی بارش کا آغاز بھی ہو چکا ہے اور ہلکی ہلکی بھوندہ باندھی ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ بارش تیز ہو ہم جلتے ہیں واپس اپنی رہائش کا آگی طرف موسیقی موسیقی